بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو کتنا سود ادا کرنا پڑ رہا تھا اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے پاکستانی ائر فورس کے دو پائلٹ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے پانچ تیارے گرائے تھے اور سعودی عرب کے دفاع میں اپنی جند جان جو ہے وہ قربان کرنے سے گریز نہیں کیا تھا اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا ان تمام اہم باتوں کی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس جانب بڑھ رہے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی طرف سے جو سائبر حملہ کیا گیا تھا بھارتی خفیہ اداروں کی طرف سے پاکستان پر مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں کی اہم معلومات اور اہم شخصیات کی معلومات کو حاصل کرنے کے حوالے سے ایک اٹمٹ کی گئی تھی جس کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا ہے اور نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ ایس اوپی ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی سائبر حملہ پاکستان کے کسی حفاظتی اور خصاص ادارے یا کسی بھی ادارے پر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اس وقت جب یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جتنی جنگ ہو رہی ہے وہ ٹکنالوجی کی جنگ ہے اور اس جنگ میں جب بڑی سوپر پاوریں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں اور پاکستان کے ہمسایہ میں اس کا ایسا دشمن ملک ہو جو پاکستان کو ایک آنکھ بھی بھانے کے لیے تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان حالات میں ایسی کامیابی الحمدللہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ جو حالیہ کشیدگی ہے اس حوالے سے ظاہر ہے سعودی سفیر کی جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد لگ یہ راہ ہے کہ بر پگلی ہے اور بر پگلنے کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فیل وقت یہ ہوا ہے کہ سیز فائر کر دیا گیا ہے نہ ادھر سے اب کوئی بیان دیا جائے گا اور نہ ہی دوسری طرف سے کسی قسم کا جو ہے وہ پریشر پاکستان پر ڈالا جائے گا معاملہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں پاکستان نے ایک بلین ڈالر سعودی عرب کا واپس کیا تھا اس ایک بلین ڈالر پر جو تین بلین ڈالر بیسیکلی سعودی عرب کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا اور اس تین بلین ڈالر پر پاکستان تین اشاریہ دو فیصد سود ادا کر رہا تھا ایک بلین ڈالر جو چائنہ سے لے کر ہم نے سعودی عرب کو واپس کیا ہے اس پر ایک اشاریہ آٹھ فیصد سود پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا یعنی ایک طرف تین اشاریہ آٹھ فیصد سود تھا جو ہم پہلے سے ادا کر رہے تھے اور اب اس ایک بلین ڈالر پر ایک اشاریہ آٹھ فیصد سود پاکستان ادا کرے گا یعنی نرم شرائط ہیں اور کم سود ہے جس پر ہم ظاہر ہے سود تو اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک دنیا میں ہم نظام ہے اس کے تحت چل رہے ہیں تو یہ ادا کرنا پڑے گا اور یہ ہی نہیں ہے سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ یہ سوتیلے پن کی کوئی پہلی واردات نہیں ہے دیکھیں سعودی عرب نے بھارت کے اندر سو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری مکمل کر لی ہے جبکہ پاکستان کو بیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ایک لولی پاپ دیا گیا تھا جس میں سے تین یا چار بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ابھی تک کی گئی ہے اور باقی ابھی پائپ لائن میں ہے اور اس میں رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں کیا ہیں پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ وہ کمپنیز جو سعودی عرب کے بہاب پر یہاں پر انویسمنٹ کر رہی تھی یہاں پر پروجیکٹ لگا رہی تھی ان کمپنیوں کے مالکان اور ان میں جو حیسز ہیں ان میں جو شیئرز ہیں وہ سارے انڈینز ہیں اور یہ پاکستان کے لیے قابلے قبول نہیں ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ مہربانی فرمائیں اگر آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے تو خالصتاً سعودی یا عرب کمپنیز کی کروائیں نہ کہ بظاہر ہمیں یہ لگے کہ سعودی عرب کے انویسمنٹ آ رہی ہے لیکن جب ہم اس کو ڈیپ لی جا کر چیک کریں تو اس میں بھارت کے لوگ موجود ہوں جو کس کیورٹی رسک کے طور پر پاکستان دیکھ رہا ہے سعودی عرب کا جو اس سال دوہزار بیس میں بجٹ ہے انہوں نے جتنا سامان اسلحہ اور جتنی دفاعی ٹیکنالوجی اور سارا کچھ خریدنا ہے وہ پچاس بلینڈ ڈالر کا ہے اور یہ پچاس بلینڈ ڈالر میں سے پاکستان کے حصے کوئی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے تیتر پرسنٹ جو دفاعی اخراجات ہیں وہ امریکہ سے پورے کیے جاتے ہیں سعودی عرب کے بارہ پرسنٹ وہ برطانیہ سے کرتے ہیں اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ دیگر ممالک سے کرتے ہیں یو اے ای نے پاکستان کے خالال خالت ٹینک کو خریدا تھا اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان دنیا میں بہت بہتر بناتا ہے لیکن دفاعی نکتہ نظر سے دنیا ان کی مددہ بھی ہے لیکن ہمارے عرب اور ہمارے سعودی عرب کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اسلحہ یہاں سے خریدے اور ہمیں معاشی طور پر سرانگ کرے وہ یہ اسلحہ امریکہ وغیرہ سے خریدتا ہے اور آپ کے علمے ہی ہوگا کہ سعودی عرب کا پیسہ اور سونا وہ پڑا ہوا ہے امریکن بینکوں کے اندر اور امریکہ کے طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سونے اور پیسے کیوں ہم سے نہ لیں بلکہ ہم سے اسلحہ ہی خرید لیں یعنی ایک طرف وہ مالک ہیں جو سعودی عرب کو کوئی موقع جانے نہیں دیتے دبانے کا اور دوسری طرف پاکستان ہے وہ پاکستان جس نے 1966 اور 1969 کے اندر اسرائیل کے تیاروں کو اسرائیل کی سرزمین کے فضاؤں کے اندر جا کر گرایا اور دو ہمارے جو بڑے معروف پائلٹ تھے ستار الوی اور سیف الادم ان دونوں کو عرب اعزازات سے بھی نوازا گیا ان کی طرف سے ایوارڈ بھی دیئے گئے اعزازات بھی دیئے گئے اور تسلیم کیا گیا کہ ان لوگوں نے پاکستانی ائر فورس کی نمائندگی کرتے ہوئے سعودی عرب کو اسرائیل کے حملے سے بچایا تھا اور 1969 میں ہی جب جنوبی یمن کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی ائر فورس نے بھرپور دفاع کیا تھا سعودی عرب کا ایک طرف ہمارے فوجی جوانوں نے سعودی عرب کے لیے جانے قربان کی ہیں اپنا خون پیش کیا ہے پاکستانیوں کا دل کا دھڑکنا سعودی عرب کے ساتھ ہے پاکستانی عوام کی چاہتیں سعودی عرب کے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ روحانی ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی گزارش کر چکا ہوں حجاز مقدسہ ہو روزہ رسول ہو مدینہ منورہ پورا ہو دیگر جتنے بھی ہمارے متبرک جو مقامات ہیں ان سب کے ساتھ ہماری جو وبستگی اور محبت ہے وہ مجمور کرتی ہے کہ ہم سعودی عرب کی طرف اپنی جو نگاہ ہے وہ عدب کی ڈالیں سعودی عرب کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ محبت کے ساتھ کریں لیکن دوسری طرف سعودی عرب کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے وہ انتہائی تکلیف دے ہے دوستو موجودہ صورتحال میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اور ان نئی صف بندیوں میں چائنہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے سعودی عرب بدقسمتی سے امریکن بلوک میں ہے جبکہ ہم چائنیز بلوک میں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اور پاکستان واپس کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں موجودہ صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں